دیش کی سیمہ پر ریوہ کا لال شہید ہو گیا چین دھوکے سے بھارت کی سیمہ میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر بھارت کے لال فولات کی طرح ان کا سامنا کرتے ہیں اور دھوکے بعد چین کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے چین اور بھارت کی سیمہ پر حالات ٹھیک نہیں ہے لے لدھاک میں چین سینہ سے ہوئی مٹویر میں ریوہ کا سپوت ویلگت کو پرابت ہو گیا لے میں چین بارڈر پر شہید ہوئے ریوہ کے رہنے والے بیہار ریجیمنٹ کے نائک دیپک کمار کا پارثیو شریر ریوہ پہنچا تو پورا گاؤں شہید کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عمر پڑا چین بارڈر پر شہید ہوئے ریوہ کے رہنے والے بیہار ریجیمنٹ کے نائک دیپک کمار کا پارثیو شریر گروہار رات پریاغ راج ایئرپورٹ پر وشیش ویمان سے لائے گیا تھا رات میں ملیٹری ہاؤسپٹل میں رکھا گیا شکروہار صبح سین نے افسروں و جوانوں نے شدھانچلی ارپید کی اس کے بعد پارثیو شریر کو وشیش وہن سے لے کر ان کے پیترک گھر ریوہ آیا گیا ریوہ میں شہید کے انتن سنسکار میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پہنچے ان کے ساتھ بھاجپا پردیش ادھیاکش بیڑی شرما منتری مینا سنگھ ویدھائک راجیندر شکل اور دیوی راج سنگھ بھی پہنچے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے شہید کے پریوار کو ایک کروڑ کی سممان ندھی ایک پکا مکان یا پلوڈ اور پریوار کے ایک صدستے کو سرکاری نوکری دینے کی خوشنا کی ریوہ کے منگوہ تھانا چھترا انترگت پرہیدہ گاؤں میں اس وقت ماتم کا ماحول پسرا تھا جب سینہ سے فون آیا تھا کہ گاؤں کا بیٹا چین کے دوارہ کیے گئے حملے میں شہید ہو گیا جس کے بعد گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے ان کے شہادت کی سوچنا جیسے ہی گھر پہنچی تو پورے گاؤں میں ماتم چھا گیا منگوہ تھانے کے فریدہ گاؤں میں رہنے والے دیپک سنگھ لے لدھاک میں ایک دن پورو چینی سینہ سے لوہا لیتے سمیں ویرگتی کو پرابت ہو گئے رات قریب دس بجے ان کے پتا گجراز سنگھ کے موبائل پر ریجمنٹ سے ان کے شہادت کی سوچنا آئی اور یہ خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں فیل گئی گاؤں میں ماتم پسر گیا تیس نومبر کو ہی ان کی شادی جوگنی ہائی گاؤں میں رہنے والی ویخا سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی اپنی چھٹی ختم کر چودھا فروری کو وہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے نکل گئے تھے قریب بارہ دن پور انہوں نے اپنے بھائی سچن سنگھ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد گھر آئیں گے وہ دو بھائی تھے اور ان کے بڑے بھائی پرکاش سنگھ بھی سینہ کے جوان ہیں گھٹنا سے پورے گاؤں میں ماتم کا ماہور چھایا ہوا ہے شہید کو شدھانچلی دینے کے لیے ان کے گھر پر کئی راجنیتک دلوں کے پدہ دکھاری بھی پہنچے پرشاشنیک املا بھی پری جنوں کو ڈھانڈاز بندھاتے نظر آیا نیتاؤں نے پریوار کو آرتک سہتہ دلانے کی بات بھی کہی ہے یہاں کی دھرتی دھنی ہو گئی دھنی ہو گیا بدھت دیس اور دیس دھنی ہو گیا اس گاؤں میں ایک ایسے سپوٹ دیپک سنگھ نے جنم لیا جنہوں نے بھارت ماتا کی اکھنڈتا اور سمتربھتا کی رکھشا کے لیے اپنا سروچ بلیدان دیا اپنا سروسوں نے اچھاور کر دیا مار کے دیپک بلیدان ہوئے اور ایسے سپوٹوں کے رہتے ہوئے بھارت ماتا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہمیں گرب ہے عمر صحیح دیپک سنگھی پر مسماء کو پرنام کرتا ہوں پتا کو پرنام کرتا ہوں جنہوں نے انہیں جنم دیا دیپک سنگھ چلے گئے لیکن اپنی اسپوٹیوں میں وہ ہمیشہ ہماری اسپوٹیوں میں عمر رہیں گے ہم ان کو باپس نہیں لاسکتے لیکن یہ پریوار دیپک سنگھ جی کا کیلہ نہیں ہے ان کے ساتھ پورا دیس پورا پردیس کھڑا ہوا ہے مدھ پردیس سرکار کی اور سے ہم نے فیصلہ کیا ہے عمر صحیح دیپک سنگھ جی کے پریجنوں کو ایک کروڑ روپی کی سمان ندھی دی جائے گی ان کا ببائے ابھی نومبر میں پچھلے سال ہوا تھا ان کی دھرپتنی کو ساس کی سیوا میں لیا جائے گا ایک مارک کا نام دیپک سنگھ جی عمر صحیح دیپک سنگھ رکھنے کی بات ہوئی ہے وہ نام بھی رکھا جائے گا ان کی مورتی لگائی جائے گی گرام باشیوں سے پریجنوں سے چرچہ کرنے کے بعد ہماری سینہ بھی چین کو جواب دے گی لیکن ہم آرتھک روپ سے بھی اس کو تو لیں گے اور یہ سب ہی پردیس باشیوں سے ونمر اپیل ہے کہ دیز بھکچی کے بھاو سے بھر کر جیسا ہمارے ایساسٹری پردھان منتری سریمان نراندر بودی جی نے کہا ہے سوڈیسی اپنائیں چینی سامانوں کا بحثکار کریں لوکل میں جو بنتا ہے اس کو پراتھ بکتہ دیں ہارت چین کو موتور جواب دے گا ان کی سادھی تھی ڈیپک سنگھ کا سادھی کے بعد میں یہ چلے گئے تھے بیچ میں ابھی فروری میں چودہ فروری کے آس پاس یہ آئے تھے ابھی چودہ فروری کے آس پاس اپنا یہ ختم کر کے ڈیوٹی نکل گئے چلے گئے تھے ان کی جو ڈیوٹی لگی تھی وہ لے لگ داک میں لگی ہوئی تھی اور لے لگ داک میں ابھی ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے ان کے یونٹ سیسنگ کے ریجی میل سے کال آیا رات کو کی ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد بھی ہماری چاچا جی کے لڑکے تھے وہ وہ ہی تھے جو ان کو بلایا گیا تھا وہ بھی جا ہی رہے تھے چندگڑ پہنچے ہی تھے اچندگڑ پہنچے ہی کمپھر میں کیا گیا تو انہیں کل تک کوئی جانکاری نہیں دی آج سووے جانکاری دی ہیں انہوں نے آٹھ بجے سووے کی ہاں صحیح ہے ابھی ایسا ہوا ان سے ساتھ باد اب تھرباری میں آئے تھے تیس کو تیس کو آئے تھے تو چودہ کو چلے گئے تھے بولیتے کہ ابھی چھوٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو ابھی آئیں گے مہینے آگست مہینے میں آگست مہینے میں آؤں گا ابھی آٹھ تاریخ کو بات ہوئی تھی بھائیہ سے ہمارے دیورجی سے تو دیورانی آئی تھی ان کا سکول تھا نمودہ میں پڑھاتی ہیں سرمور میں تو وہ آئے تھی انہیں سے آٹھ تاریخ کو بات ہوئی تھی پھر اس کے بعد آپ لوگ سوائم یہاں پر ہیں میرے ساتھ آپ نے بڑھی دادی کو ان کے دیکھا گھر میں محول دیکھا پتنیاں بھی واپس نہیں آ پائیں بہت دکھ کے ساتھ بولنا ہے پڑھ رہا ہے کہ ہمارے ریوہ کے لال چھوٹے بھائی دیپک نے جو بلیدان دیش کے لئے دیا ہے اس سے ہم سب گھر محسوس کرتے ہیں اور اس ماتی کو اور ان کی ماں کو جنہوں نے ایسے ویر کو جنم دیا ان کو میں نمن کرتا ہوں کہ ریوہ کے ریوہ اور وندھ کو ایک ایسے لال کو دیا جس نے دیش کی سیما کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پران گواہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں منگوان تھانے میں منگوان چوکی ہے وہاں پہ ایک پریندہ کرتے گاؤں ہیں اور کے نیواسی میں ڈپک سنگ جو سکسٹین پیہار ریجیمیٹ میں پوست کرتے ہیں اور جو ان کی ڈیٹ کی سوچنا پراک ہوئی ہیں جو بھی چائنا ان کے ساتھ جو سکرمش ہوئی ہے ایسا کنفرمیشن آیا ہے ان کے پریاروانوں کے مارکنگ سے بات کرنے کے پتا چلا ہے انہوں کو انٹیمیشن ہموں کے پاس ابھی اوکشاری لیٹر نہیں آیا ان کے پیمیشن سنگیت کی سو لہریوں سے سانسکریٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجتیتی سے اوٹ میتی تا ڈکھل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دیکھل نیوز دیکھل نیوز دیکھل نیوز دیکھل نیوز دیکھل نیوز دیکھل